میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز بہت شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کیپ وچنگ آج صحیح معنوں میں بریکنگ باریئرز ہے کیونکہ پی ٹی آئی باریئرز بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی حکومت کی تمام انتظامات مکمل ہیں 100 پریزنرز وین 100 قیدیوں کی وہ وینز جس میں بٹھا کے تھانے لے جائے جاتا ہے جیل بھجوائے جاتا ہے وہ تمام پروینسز سے اسلام آباد منگوا لیے گئی ہیں اس کے علاوہ 22,000 پولیس آفیشلز وہ بھی اسلام آباد بھولوا لیے گئے ہیں پنجاب پولیس کے 8,000 آفیشلز 2,000 ایسے آفیشلز کے جو بلوہ فورس جو کہی جاتی ہے بلوہ فورس کے دو ہزار لوگ طلب کر لیے گئے ہیں اسلام آباد 500 خواتین اہلکار بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دیں گی اسلام آباد میں لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے اور اسلام آباد انتظامیہ نے ایڈمیسٹریشن نے ایف سی کے 5,000 آفیشلز اور آفیشلز کو بلوہ لیے اسلام آباد رینجرز کی دو ہزار نفری بھی طلب کر لی گئی ہے اسلام آباد سندھ سے سندھ پولیس کی 2,000 نفری بلوائی گئی ہے پولیس آفیشلز کی اس کے علاوہ انتظامیہ نے مختلف صوبوں سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو کے قریب قیدی وینز جن میں بٹھا کے لے جائے جاتا وہ منگوالی گئی ہیں آنسو گیس کے 15,000 شیل منگوائے گئے ہیں لاتھی چارج کے لیے لاتھیاں اور ہر طرح کا جو سامان ہو سکتا ہے کہ اس میں ربر بولٹس بھی ہوں اس طرح کی تمام چیزیں جو کسی بھی ایسے بلوے کو یا احتجاج کو روکنے کے لیے آثورٹیز استعمال کرتی ہیں حکومت استعمال کرتی ہے سٹیٹ استعمال کرتی ہے وہ سب بڑی تعداد میں لوگ بھی اور ایسے ایکوپمنٹس بھی منگوالی گئے ہیں سوشل میڈیا میڈیا پر ایک ہنگامہ رہا کہ اس وزیر کے گھر پہنچ رہی ہے پولیس پہنچ گئی اس سابق وزیر کے گھر پولیس پہنچ گئی پی ٹی آئی کے اس فارمر منسٹر کے پاس پولیس پہنچ گئی اور اس کو پگڑا جا رہا ہے اس کے علاوہ چھے سے ساتھ ایسے صحافی جنرلسٹ جن کے خلاف نامعلوم افراد نے ایف آئی آرز فائل کی ہیں وہ بھی کوٹ پہنچ گئے اپنے مقدمات کو بھگرنے کے لیے انہیں لائرز کرنے پڑے ان کو کوٹ جانا پڑا اس کے لیے جسٹس اتر من اللہ نے یہ کہا کہ کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے یا کسٹڈی میں لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام آباد عدالت سے پوچھا جائے اور ان کی اجازت لی جائے تو اس طریقے سے ان کے اوپر تھوڑی سی آسانی ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر مشکل ہی آ پڑتی ہے کہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب وہ کوٹ جا رہے ہوتے ہیں تو اسلام آباد کوٹ سے باہر نکلتے ہی ان کو سامنا کرنا پڑے گا مطیولہ جان صاحب کا اب آپ تو جانتے ہیں کہ مطیولہ جان کے سوالوں کا جواب دینا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت یہ کہ آپ اپنا مقدمہ بھگتے ہیں تو جیسے ہی عرشت شریف بھی وہاں پہ تھے اور اس کے علاوہ دیگر جو صحافی ہیں عمران ریاض خان تو خیر جو لاہور میں ہی انہوں نے اپنی بیل سننے میں تو یہ آیا ہے کہ بیل کروا لیے انہوں نے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں موہد پیرزادہ جب بہاں نکلے تو مطیولہ جان نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے ان سے بڑے ذرا کڑے سوالات کی ہیں پورا پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ضرور جائیے ایم جی ٹی وی مطیولہ جان کا وہاں پہ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کے لیے ایک کلپ چلا رہی ہوں جو کہ اس وقت بہت وائرل ہو چکا ہے اور اس میں موہد پیرزادہ سے مطیولہ جان نے کیا سوال کیے اور انہوں نے کیا جواب دی رہے یہ ذرا دیکھ لیجئے حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی تو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ ویکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر وہ کیا تھا دیکھیں ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا اس سے پہلے میں کئی وی لوگز میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا اب ہمیں سمجھ آیا ہے مطلب فارنسز میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں یہ میری وی لوگز ہیں اگر آپ چاہیں گے تو میں کوئی آپ کو نکال کی بھی دکھا دوں گا کہ جنرل مشرف کی جو انٹیونشن تھی نواز شریف کے خلاف اوکٹوبر 99 میں وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور ہمارے ایک پیٹریارٹیزم ایک ہائپر نیشنالزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں انڈیا سینٹرک اینگل سے ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا سے دیکھا یا ہائپر نیشنالزم کے لینڈ سے دیکھا اب ہمیں پتا جلا کہ یہاں پہ ایشیوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں ہم جن چیزوں کو نیشنالزم سمجھتے رہے ایک قومی وسیط اور مفاد سمجھتے رہے وہ وہ نہیں تھا یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑے سسپیشنس لگتی ہے مجھے جس طرح سے ہوئی کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے اور اس سے ہمیں کیسے پتا چلا اس چیز کا مطیح ہمیں اس طرح سے پتا چلا کہ ایک ہزار پیجز کی ایک ہزار پیجز کے جو دس والیوم تھے دس والیوم ایک ہزار پیجز کے وہ اس بدنصیب میں پڑھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے ابھی میں نے پھینگ دیئے اور جو دس والیوم تھے جو جے آئی ٹی بنی تھی چھے انسٹیوشنز کی پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا وہ بھی سینکروس صفات کے اوپر تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی یا وہ یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں وہ غلط تھیں وہ صحیح نہیں تھا یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا آپ نے جو ویکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہم مس لٹ تھے وہ ویکٹری نہیں تھی وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو ویکٹری نہیں تھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا اعظام تھا اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کو صدا ملے گی سب کچھ ہوگا لیکن اب ہمیں بعد دیو نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور پولیٹیکل پروسس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو گئے اچھا آپ استعمال ہو گئے نہ صرف آپ استعمال ہوئے آپ نے عوام کو بھی گھمرا کیا تو آپ اپنے عوام کو اپنے آرڈینس سے کوئی معذرت کرنا چاہیں گے یہ کوئی شرمندگی ہے میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہم جب مسٹریڈ ہوئے اور ہم نے جو اس وقت جو پوزیشن لی وہ پوزیشن ٹھیک نہیں تھی اور اگر آپ میری وی لوگز کو دیکھیں گے تو میں اس میں خاصی پہلے تو میں کنڈیم کرتی ہوں وہ تمام ایف آئی آرز کے جو صحافیوں کے خلاف درچ کروائی جاری ہیں کہ انہوں نے سٹیٹ کے خلاف فوج کے خلاف اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا ساتھ دیا حکومت کا اور ایک اگریسیف کیمپین چلائی اور بہت بچ زبانی کی گئی بڑے 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 الفاظ بولے گئے باقاعدہ ادارے میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کی چیزیں ایک تو یہ کہ نامعلوم افراد کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری پاکستان کے شہروں سے کوئی بھی اٹھ کر آئے اور وہ کسی کے خلاف بھی ہو کروا دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ صحافیوں کو فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن یہ سب پاکستان کے اندر موجود رہنا چاہیے جمہوریت کا حصہ اس میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے میں تو اس کو کنڈیم کروں گی لیکن اس کے ساتھ ہی مہت پیرزادہ نے جو یہ بات کی سب سے تمام میڈیا نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا تھا لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو جس چیز کے لیے آئے نہ وہ کر رہے ہیں اور ان کا نیاریٹیف تو بالکل مختلف ہے یہ تو فاشزم ہے لیکن مہت پیرزادہ کو یہ بات سمجھ میں آئی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ختم ہونے اور کریک ڈاؤن شروع ہونے کے بعد یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ سوال ایک بنتا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں اچھا اسی کے ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ پشاور کے کے پی کے کے جو آئی جی ہیں ان کو ایک بڑی اہم پرسنالیٹی کی ایک کال آئی ہے اور اس میں ان سے ہی کہا گیا ہے کہ عمران خان کو پشاور سے نہیں نکلنے دینا اب دیکھیں عمران خان کو پشاور سے نہ نکلنے دیا جائے اگر تو لوگ اگر پہنچ بھی جائیں تو اگر آپ کا لیڈر وہاں پہ موجود نہیں ہوگا تو کافی گھرنے پر لانگ مارچ پر کافی اثر پڑتا ہے عمران خان پشاور میں پہلے ہی کافی دن پہلے ہی جا کے چھپ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جس رات کو میں نے آپ کو پروگرام کر کے اسی وقت بتایا تھا کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے اور بنی گالم میں پولس پہنچی ہے تو وہ اس سے پہلے پشاور جا چکے تھے چھپ چکے تھے یعنی وہ غائب ہو چکے تھے جس طرح کہ اس وقت تمام لوگ جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو اب جو آئی جی ہیں انہوں نے جب کافی بات سامنے آئی کہ جناب ایسا کچھ ہوا ہے کہ ان کو کال آئی ہے تو انہوں نے اس کو کننیم کیا اور اس کو انہوں نے ڈرائے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں کے اوپر ریٹ کرنے شروع کرنی ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں ان کو یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی مارچ اب رکنے والا نہیں ہے پوری پاکستانی قوم اسلام آباد آ رہی ہے عمران خان کی قیادت کے اندر شہباز شریف تم نے جتنا زور لگانا ہے تم لگا لو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سب کے گھروں پر پولیس پہنچ رہی ایک ہنگامہ مچا ہوا ساری رات اور شور ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے لیکن گرفتاری کس کی ہوئی ہے یہ خبر نہیں آ رہی کس کو گرفتار کی ابھی تک حماد حضر کے گھر پولیس پہنچی اور جب پولیس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ان کی والدہ ڈر گئی یہ خبر آئی لیکن کیا حماد حضر کو ان کے گھر میں پولیس نہیں ڈھونڈ سکی ان کو نہیں پکڑ اچھا اسی طریقے سے خبر یہ آئی کہ میاں محمود و رشید پنجاب میں لاہور میں اپنے گھر کے سٹور روم میں آدھا گھنٹہ تک چھپے رہے وہ اور آدھے گھنٹے تک وہ پولیس کا انتظار کرتے رہے تو کیا پولیس ان کے گھر کے اندر ان کے سٹور روم تک نہیں پہنچ پہ ان کو نہیں ڈھونڈ سکی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زیادہ شور کیا جا رہا ہے اور گرفتاری کوئی نہیں ہو رہی تو کیا یہ گورنمنٹ کی طرف سے صرف ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو نہیں کرو اس طرح جب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو گرفتار کیا گیا ابھی تک میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کس کو پگڑ کے لے جایا گیا کسی سابق وزیر کی یا کسی عام سپورٹرز کے حوالے سے بھی لیکن ایک بڑی ہی دلچسپ خبر آئی ہے جس کو ہم اس کے پر اختتام کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے ڈیمانڈ کر دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونر لو کو سسپینڈ کیا جائے ان کو ان کے عوضے سے اتارا جائے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ڈونر لو کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا اتار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی انہوں نے ریزائن کر دیا اور عمران خان کو انہوں نے امریکہ کا ایز ای پریزیڈنٹ نومینیٹ کر دیا ایسا نہیں ہوا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر یہ سب ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوا لیکن ان کا ڈیمانڈ یہی تھی ان کی ڈیمانڈ ایسی تھی انہوں نے کہا جناب یہ جو ڈونر لوئے انہوں نے میرے خلاف سازش کیا برطرف کرے ان کو اب آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان ڈیمانڈ کرتے کرتے اپنی حکومت سے نکل کر باہر دنیا میں پہنچ گئے ہیں اور آپ وہ کنٹریز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو رکھا ہے آپ نے یہ تو ہمارے خلاف سازش کریں اتارے ہیں ان کو آپ کیسے رکھ سکتے ہیں ان کو سوپر پاور دنیا کی اس کو وہ کہہ رہے ہیں یقین نہیں آرہا تو میں آپ کو خبر پڑھ کے سنائے دیتی ہوں عمران خان نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انٹرویو دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا پریزیڈن جو بائیڈن سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ڈیپٹی فورنڈ منسٹر ڈونر لوگ کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے ہٹا دیا جائے ان کو ان کے ڈیزگنیشن سے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ایمبیسیڈر سے جو بات چیت کی اس میں عمران خان کے خلاف سازش کی گئی ہے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے تو وہ کر سکتے ہیں ایسا بلکل کر سکتے ہیں بلکہ ہم تو پریزیڈن جو بائیڈن سے بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جسا میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان کوئی پتہ نہیں کہ ایک دو دن کے بعد یہ کہیں کہ یہ پریزیڈن جو بائیڈن کی حکومت کا ہی سارا شاخصان ہے مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کے اس وقت فالوورز کا بھی یہی ہے تو وہ بھی یہی نظر آ رہے ہیں کہ بس ایک گوریلا جنگ ہونی چاہیے ہر کوئی چی بناوا نظر آ رہا ہے بچے آپ کے لیڈر کے باہر خاندان آپ کے لیڈر کا باہر پریزیڈن جو بائیڈن کی کول نہ آنے پر آپ کے لیڈر اور آپ کی حکومت روتی رہی پھر تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ جو آپ نے لیا کس سے لیا باہر کے ملکوں سے اور امریکہ سے بھی آپ نے اقدام کیا ہو جھوٹے خط لہرانے کے علاوہ تو ہمیں بتا دیجئے سب سے اہم بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آصیف علی زرداری کے ملاقات ایک اہم پرسنالیٹی سے ہوئی ہے جس میں یہ تیپ آ گیا ہے کہ اب گورنمنٹ اپنے ٹرم کمپلیٹ کرے گی جو ہے آگست ٹونٹی ٹونٹی تھری تک وہ ٹرم کمپلیٹ کرے گی یا نہیں لیکن میں جس دن سے سب لوگ کافی دن پہلے سے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور اسمبلی ڈیزولف ہو جائے گی یہ حکومت نہیں سنبھال پائے گی نکل جائے گی میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ کو یاد ہو آپ اٹھا کے میرے ویلوگز دیکھ لی جب میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہ تو الیکشن ہوں گے جب سب کہہ رہی تھی میں کہہ رہی تھی الیکشن بھی اناؤنس نہیں ہوں گے اور اسمبلی بھی ڈیزولف نہیں ہوگی میں ابھی بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ابھی اگلے چند مہینے تک تو ایسا نہیں ہوگا یا شترنج کی وہ بازی جس کے ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے اب اس بازی کا اختدام ہو چکا ہے اور آخری راؤنڈ میں اب عمران خان ہار چکے ہیں اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ٹیک کیئر اینڈ گوڈ بار